ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے اس کا ویوز کا اور لائٹ والا چپٹر جو ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تو لائٹ والے چپٹر میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے سٹڈی کی تھی کیا کہہ رہے ہیں لیکچر نمبر ٹونٹی ٹی ہے اچھا تو ہم نے جائے وہ لائٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں اور لائٹ میں ہم نے لاسٹ ٹائم کے آرٹیکل آخر پہ کیا تھا وہ کیا تھا سپیڈ آف لائٹ انٹو میٹر آج ہم نے پراپوگیشن آف لائٹ تھو میٹر اور فیز ڈیفرنس اور پار ڈیفرنس کو سٹڈی کرنا ہے تو پراپوگیشن پراپوگیشن آف لائٹ تھو میٹر کا مطلب یہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ میٹر میں سے کس طرح پاس کرتی ہے اب میں آبیسلی اس بات کا پتہ ہے کہ لائٹ جو ہے اور الیکٹرومگنیٹک ویو جو ہوتی ہے اس کو تو بیسیکلی میڈیم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی پاس کرنے کے لئے یا پراپوگیشن کرنے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آسیلیٹک الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی پرپینڈیکول پرپینڈیکول ڈیریکشن میں موو کر رہے ہوتے ہیں تو دی ڈیریکشن آف پراپوگیشن تو لیکن جب لائٹ جو ہے وہ کسی میڈیم پر فال کرتی ہے یعنی کہ suppose کہ لائٹ کے آگے کوئی میڈیم آ جائے تو لائٹ جو ہے وہ سکیٹر ہوتی ہے when light falls on any میڈیم it got scattered 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی دو آبجیٹ آپس میں ٹکرائیں اور جو ٹکرانے والا آبجیٹ ہے وہ کسی آنگل پر نکل جائے مثال کے طور پر ایک یہ آبجیٹ ہے ایک یہ آبجیٹ ہے یہ آگ اس ادھر اسے ٹکرایا اور یہ اس آنگل پر نکل جائے اور جسے ہی ٹکرایا وہ اس آنگل پر نکل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ سکیٹرنگ ہوئی ہے تو لائٹ جب فال کرتی ہے بس میڈیم کے اوپر تو وہ سکیٹر ہو جاتی ہے کسی آنگل کی اوپر وہ جو ہے وہ نکل جاتی ہے بینڈ کر جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک پارٹ ہوتا ہے لائٹ کا وہ ابزار ہو جاتا ہے بائی دا میں ایٹمز آب دا میڈیم یعنی کہ جو ہزاری بات ہے جو اس میڈیم کے اوپر اس نے فال کیا ہے اس میڈیم کے اندر ایٹمز ہیں تو وہ ایٹمز جو ہیں اس کے کچھ پارٹ کو آپ نے اندر ابزار کر لیتے ہیں جاری بات ہے ویو بیسیکلی کیا ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے تو وہ ایٹمز جو ہیں اس انرجی کو ابزار کر لیتے ہیں اور جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو سکیٹر کر دیتے ہیں کسی آنگل کے اوپر باشرمز یہ بچائی پر ایٹم واسبچی گرتھے کچھگی دکتہ ہے ڈرمیننگ پارٹ اسکیٹرڈ پیٹانی آنگل یعنی کہ جب یہ لائٹ آ کے در فال کی اس آبجیکٹ کے اوپر اور اس کا کچھ حصہ اس آبجیکٹ کے ایٹم ابزار کر لیں گے اور باقی جو ہے وہ کسی آنگل کے اوپر سکیٹر ہو جائے گا تو اب یہ جو ابزارفشن آف لائٹ ہے ٹھیک ہے جو ایٹم ابزار کرتے ہیں لائٹ کو میڈیم کے یہ کیا کرتے ہیں یہ اس لائٹ کو ابزار کرنے کے بعد یہ آسیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آسیلیٹ یہ پہلے بھی کارے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو ایٹمز ہوتے ہیں وہ کسی بھی میڈیم کے اندر ایزا ہارمانک آسیلیٹر کے طور پر بہیو کرتے ہیں یہ آسیلیٹ پہلے بھی کارے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو آسیلیشن ہے وہ اس لائٹ کو ابزار کرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے کیونکہ لائٹ بیسیکلی کی کیا ہے الیکٹرومگنیٹک بیو ہے اور الیکٹرومگنیٹک بیو یا ویپ ہے کام کیا ہوتا ہے انرجی کو ٹرانسپورٹ کرنا ابزارب کیا ہے تو انرجی کو اپنے اندر ابزارب کرنے کے بعد ان ایٹمز کی جو آسیلیشن کا ایمپلیچیوڈ ہے وہ انکریز ہو گیا ہے وہ بڑھ گیا ہے بالکلیچیم آپ پرڑھ گیا ہے the atoms of medium start to oscillate with increasing amplitude بڑھتے ہوئے amplitude کے ساتھ وہ oscillate کرنا شروع کر دیں جارے بعد energy انہوں نے absorb کی ہے تو atoms کے ہیں ویدے harmonic oscillatory behave کرتے ہیں تو انہوں نے جب energy absorb کی ہے تو وہ زیادہ بڑے amplitude کے ساتھ انہوں نے vibrate کرنا شروع کر دیا اب جو frequency ہے آپ کے پاس scattered light کی وہ depend کرتی ہے frequency of the atomic oscillation کی یعنی کہ جو atoms کی vibration کی frequency ہے اس کے اوپر depend کرتی ہے frequency of scattered light یعنی کہ جو light scatter ہو رہی ہے اس کے frequency atomic oscillation ہے یعنی کہ atoms جو ہیں وہ کتنی بار oscillate کر رہے ہیں ایک second کے اندر انس کے اوپر depend کرتی ہے the frequency of scattered light یہ جو light scattered ہو رہی ہے depends depends upon the frequency of atomic oscillation کی بڑھ بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے پھر scattered light جو ہے اس کی frequency بھی ان کرید ہوگی تو جب incident waves جو ہیں وہ remit ہوتی ہیں تو ان کے remit ہونے سے یعنی کہ incident light جب remit کب ہوگی incident lights کیا کرتی ہیں یہ آپس کے اندر interfere کرتی ہے when incident waves are remit یعنی کہ یہ emit ہوتی ہیں دوبارہ تو جب یہ remit ہوتی ہیں تو یہ آپس میں کیا کرتی ہیں یہ interfere کرتی ہیں the waves interfere with each other according to principle of superposition یعنی incident wave اور scattered wave یہ کیا کریں گی یہ آپس میں interfere کریں گی ان میں interference ہو گی اب جو phase resultant wave کا ظاہری بات interference ہوئی ہے تو جب interference ہوتی ہے تو resultant wave ملتی ہے تو the phase of resultant wave جب آپ کے پاس resultant wave ہے اب obviously interference ہوئی ہے اب interference جو بھی ہوئی ہے interference جو آپ کے پاس دو قسم کی ہوتی ہے constructive بھی ہوتی ہے destructive بھی ہوتی ہے اگر phase سیم ہو تو پھر constructive interference ہوتی ہے اور اگر out of phase wave ہو تو destructive interference ہوتی ہے تو جو phase ہمارے پاس resultant wave کا یہ depend کرتا ہے depend کرتا ہے depend upon the phase difference of component ہے وہ آٹا phase ہیں تو transfer displacement امپلیجیوڈ جو فینش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو phase کیا ہے وہ maximum amplitude کے ساتھ آ رہی ہے یا minimum amplitude کے ساتھ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو speed of light ہے وہ matter کے اندر depend کرتی ہے frequency اور wavelength کے اوپر سو speed of light in matter depend upon frequency and wavelength وہ frequency اور wavelength کے اوپر جو ہے وہ depend کرتی ہے تو solid جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو distance ہوتا ہے جس کے اوپر light جو ملیمیٹرز کا ہوتا ہے اب جو light ہوتی ہے وہ sun سے ارض تک straight نہیں آتی یہ اس کے اندر scattering ہوتی ہے produced due to the molecules of air جو آپ کا environment ہے اس کے اندر air کے molecules ہیں تو جب light آتی ہے environment کے اندر تو وہ کیا کرتی ہے وہ air کے molecules کے ساتھ ٹکراتی ہے تو جب وہ ٹکراتی ہے تو سکیٹر ہوتی ہے اسی وجہ سے light جو ہے وہ ہر جگہ پر پھائی جاتی ہے آپ کمرے کے اندر LED جلاتے ہیں تو LED کی light بھی ار طرف پھیل جاتی ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ air کے مالی کے حوض ہیں ان کے ساتھ سکیٹرنگ ہوتی ہے لائٹ کی اس سکیٹرنگ کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ انگلز کی اوپر پھیل جاتی ہے سکیٹر کر جاتی ہے تو سالیڈ کے اندر کچھ ملی میٹر تک light جو ابزار ہوتی ہے ان سالیڈ دی دی سٹنس آور ویچ دی لائٹ is ابزار ملی میٹر کچھ میلی میٹر کے برابر ہوتا ہے جس دی سٹنس تک light ابزار یعنی ان سے زیادہ light ابزار نہیں ہوگی تو جو light ہوتی ہے sun سے light from sun not came straight to the earth یہ straight earth تک نہیں پولتی it got scattered through molecules of air تو چونکہ ظاہری بات ہے اس کے رستے کے اندر مالی کیوز ہوتے ہیں air کے تو یہ ان سے سکیٹر ہو جاتی ہے اب جو پہلا ہم نے سن ٹینس نے کہہ لائٹ اب سالٹ کے اندر کچھ میلی میٹر تک لائٹ ابزار ہوتی ہے کچھ میلی میٹر تک ابزار ہو جاتی ہے لیکن بقیہ پھر کیا ہوتی ہے وہ سکیٹر ہو جاتی ہے تو اسی طرح اگر لائٹ جو ہے انوائرمنٹ کے اندر آر یہ ہے تو اس کے پاس ائر کے مالی کیوز ہیں تو ائر کے مالی کیوز ہیں وہ پارٹیکل ہیں وہ دیار سالٹ تو ان کے اندر لائٹ کچھ میلی میٹر کے لئے ابزار ہو گی لیکن بقیہ لائٹ پھر وہ سکیٹر ہو جائے گی اب جب سکیٹر ہو جائے گی تو تمام اطراف کے اندر لائٹ پھیل جائے گی اس میٹر میں سے پروپوگیٹ کرتی ہے اس میں سے پاس کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب نیکس تمہارا ٹاپک ہے فیر ڈیفرنس اور پار ڈیفرنس ہم نے فیر ڈیفرنس یعنی دو ویوز کا فیر ڈیفرنس لائٹ ویوز کا اور ان کا جو پار ڈیفرنس ہے اس کو فیر ڈیفرنس اور پار ڈیفرنس تو آپ کنسیڈر کریں کہ آپ کے پاس دو ویوز ہیں جو کہ پوائنٹ پی کی طرف موف کر رہی ہیں consider two ویوز which are moving to پوائنٹ پی وہ کسی پوائنٹ پی کی طرف موف کر رہی ہیں پوائنٹ پی ہے اور ایک ویوز یوں آ رہی ہے ایک ویوز یہاں سے یوں آ رہی ہے یہاں سے یہاں تک پاس جو distance ہے اس کو کہ دی ٹو اور ادھر سے ادھر تک کا جو distance ہے اس کو ہم کہ دی ون تو یہ دو ویوز ڈی ون ڈی ٹو پاس سے موو کرتی ہوئے ایک پوائنٹ پی تک آ رہی ہیں تو پاس ہمارے پاس کون سے ہیں ڈی ون ڈی ٹو تب پاس آر ڈی ون ڈی ٹو اور ڈی ون اور ڈی ٹو جو ہے یہ دو ہمارے پاس پاس ہیں تو جو نمبر آف ویوز ریس کر رہی ہیں ایک پوائنٹ پی کے اوپر تو دی ون تو نمبر آف ویوز ریچنگ پوائنٹ پی تو دی ون جو دی ون کے تو ریچ کر رہی ہیں پوائنٹ پی تک وہ ویوز جو ہیں وہ ہمارے پاس برابر ہیں دی ون آور لیمڈا کے اور اسی طرح جو نمبر آف ویوز ریچ کر رہی ہیں پوائنٹ پی تک دو نمبر آف ویوز ریچنگ پوائنٹ پی تک تو دی ون آف ویوز ریچنگ پوائنٹ پی تکر رہی ہیں گو دی ون آف ویوز ریچنگ پوائنٹ پوائنٹ پی تک کر رہی ہیں آف نمبر آف ویوز جو ڈیفرنس ہے نمبر آف ویوز کا ریچنگ ایڈ پوائنٹ پی جو کہ پوائنٹ پی تک پہنچ رہی ہے وہ کتنے دی ٹو اوور لیمڈا مائنس بی ون اوور لیمڈا یعنی کہ اس ڈیفرنس یہ اس پوائنٹ پی تک جو ہے وہ ریچ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفرنس جو ہے یہ ہمارے پاس برابر ہے دی ٹو مائنس بی ون اوور لیمڈا تو دی ٹو ڈی ٹو مائنس بی ون جو ہے یہ کس کے برابر ہے یہ ڈیلٹا ڈی کے برابر ہے ڈیفرنس ہے چونکہ دو پاس کا تو ڈیفرنس جو ہے ڈیفرنس جو ہے ڈیلٹا ڈی اوور لیمڈا تو فول روٹیشن اب داری بات ہے کہ ویو جب موو کر رہی ہے تو وہ فول روٹیشن کے اندر موو کرتی ہے ایک سائیکل میں موو کر رہی ہوتی ہے دیکھیں اس طرح آ رہی ہوتی ہے یہ تو یہ ٹو پائی کے اوپر پورا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو فول روٹیشن ہے سرکل کی تو جو پوری روٹیشن ہے سرکل کی وہ ہمارے پاس ٹو پائی کے برابر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیلٹا ڈی ہے یہاں برابر یہ واہ یہ ڈیلٹا ڈی ٹو پائی کے برابر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیفرنس ہے that is equal to ٹو پائی اوپر لیمڈا تو جو فیز ڈیفرنس ہمارے پاس وہ ٹو پائی اوپر لیمڈا کے برابر آ جائے گا فیز ڈیفرنس ٹو پائی کی روٹیشن ہوتی ہے تو اس ٹو پائی کی روٹیشن میں فیز جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر پوائنٹ کے اوپر کیونکہ فیز جو ہوتا ہے وہ اینگل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو سرکل کے اوپر میں تو ہر پوائنٹ کے اوپر اینگل جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے اس لیے یہ فیز ڈیفرنس اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ فیز ڈیفرنس جو ہے یہ برابر ہوتا ہے ٹو پائی اوپر لیمڈا انٹو پاس ڈیفرنس تو ہم فیز ڈیفرنس کو کوئی نام دے رہتے ہیں ڈیلٹا فائی ٹو پائی اوپر لیمڈا کے برابر ہے اور پاڈ ڈیفرنس کو ڈیلٹا ایکس تو دس ایز دا ریلیشن بٹوین دا فیر ڈیفرنس اینڈ دا پاڈ ڈیفرنس آف لائٹ ویب تو یہ ہمارے پاس فیر ڈیفرنس اور پاڈ ڈیفرنس کا ریلیشن ہے لائٹ ویب کے لیے تو اب آپ ایک بار یہاں پر یا رکھیں کہ جو بھی ویب ہوتی ہیں چاہے وہ لائٹ ویب ہوتی ہیں چاہے وہ لائٹ ویب ہوں یا چاہے کوئی کسی بھی نیچر کی ویب ہیں تو وہ ویب جو ہیں ان کا ایک فیر ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اور پاڈ ڈیفرنس بھی ہوتا ہے اس کے لیے ویب لیندھ ہوتی ہے کیونکہ ویب لیندھ کیا ہے ویب لیندھ ہی ایکچلی جو ڈیسٹنس ویب ٹریول کر رہی ہوتی ہے اس کو ریپرزنٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ دو کرسٹ یہاں کرسٹ کے درمیان کا جو ڈیسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم ویب لیندھ کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں اور پاڈ ڈیفرنس کہہ دا اینگل یعنی کہ کس فیز سے آپ کے پاس ویبز آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا اینگل ایک دوسرے کے ساتھ بنا رہی ہیں کیا ان کا کرسٹ کرسٹ پہ فال کر رہا ہے یا ان کا ٹرپ ٹرپ کیوں پر فال کر رہا ہے ٹھیک ہے یا کرسٹ ٹرپ پہ فال کر رہا ہے اور ٹرپ جو ہے وہ کرسٹ کیوں پر فال کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم اس کو جو ویبز کے فیز اور پاڈ ڈیفرنس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کے درمیان ریلیشن میں آپ دیکھیں یہ کانسٹنٹ آتا ہے ٹو پائی آور لیمڈا جس کو ہم کہتے ہیں ویو نمبر تو بیسیکلی فیز ڈیفرنس اور پاڈ ڈیفرنس جو ہے وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں یعنی کہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہیں اگر فیز ڈیفرنس ہوگا تو پھر ویوز کے درمیان میں پاڈ ڈیفرنس بھی ہوگا تو اگر فیز ڈیفرنس نہیں ہوگا تو پھر پاڈ ڈیفرنس بھی نہیں ہوگا یہ آپ کو کلیر نظر آرہا ہے اس ریلیشن سے کیونکہ ٹو پائی آور لیمڈا جو ہے یہاں پر ویوز ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی اب یہ چپٹر جو ہے یہ آپ کا فینش ہوگیا ہے اب دو چپٹر آپ کے جو ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے سے چپٹر تھے ایک سونڈ ویوز والا اور ایک لائٹ ویوز والا یہ آپ کے دونوں چپٹر جو ہیں وہ آپ فینش ہوگئے ہیں اب نیکسٹ جو لیکچر ہوگا یعنی کہ منڈے والے دن اس میں میں سٹارٹ کروں گا انٹرفیرنس آف لائٹ کو چیز کہ ابھی میں یہاں پر لیکچر جو ہے اس کو انڈ کر رہا ہوں